بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آئی ایم پروفیسر وقار علی آج ہم لیکچر نمبر وان چپٹر نمبر ٹو کمپیوٹر میموری میں سے اس کے انٹروڈکشن کی بات کریں گے کہ کمپیوٹر میموری بیسیکلی کیا ہے کس پرپس کے لئے استعمال کی جاتی ہے کون کون سے ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اس کے اور ان کا کیا پرپس ہے یہ سارے چیزیں آج کے لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے دیکھن اس سے پہلے لاسٹ چپٹر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس جب ہم نے ہارڈویر کو ڈسکس کیا تھا تو یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ہارڈویر کے چار ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ہم نے کہا تھا انپوٹ ڈیوائسز پھر بات کی تھی آؤٹپوٹ ڈیوائسز کے حوالے سے پھر ہم نے کہا تھا کہ تھرڈ جو ٹائپ ہے آپ کی وہ آپ کی سٹوری ڈیوائسز یا میمری کی بات کرتے ہیں اور فورتھ ون آپ کی پروسسنگ ڈیوائسز کی بات کرتے ہیں آج جو ہمارا مین کنسرن ہے یہ جو چپٹر سٹارٹ کرے ہیں اس کا پورا کا پورا جو تھیم ہے پورا کا پورا جو سٹرکچر ہے وہ صرف اور صرف بیس کر رہا ہے آپ کے کمپیوٹر میمری کے اوپر جس میں ہم دیفرنٹ ٹائپس آف میمری کو ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اس کے انٹرڈکشن سے لے کر اس کی میمری بیلڈ اپ کی بات کریں گے اس کی ریٹینشن پاور کی بات کریں گے اور پھر کون کون سی میمری ڈیوائسز اس دنیا میں استعمال کی جا رہی ہیں یا کی جاتی رہی ہیں ان سب کی بات کریں سب سے پہلے آج انٹرڈکشن کی جب بات کریں تو ہمیں میمری کی بات جب بھی کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میمری بیسیکلی ایک ایسا پارٹ ہے ایک ایسا compulsory حصہ ہے ایک ایسا essential part ہے جس کا computer میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یعنی کہ اس part کے بغیر آج کل کے جو digital computers ہیں وہ کوئی بھی working نہیں کر سکتے یہ آپ کے data کو temporary یا آپ کے data کو permanently اپنے پاس کیا کرتے ہیں store کر کے رکھتے ہیں بات clear ہو رہی ہے اب اگر ہم ان point کو one by one دیکھیں کیا کہتا ہے important and compulsory part of the computer system یعنی کہ computer system کے جب بھی بات کریں گے تو اس میں آپ کا جو important part ہے compulsory part ہے وہ کیا ہے آپ کا computer memory پھر بعد میں کیا کہتا ہے use to store data and program temporarily اور permanently آپ کا جو بھی data ہے جو بھی program ہے ان سب کو کیا کرتا ہے وہ اپنے پاس store کرتا ہے اور storage یاد رکھے گا دو طرح کی ہوگی ایک آپ کی کیا ہوگی temporary storage ہوگی اور دوسری آپ کی کیا ہوگی permanent temporary کا مطلب کیا ہے کہ for the time being جب تک ہم اسے use کر رہے ہیں وہ کیا رہے گی store رہے گی اور جیسی اس کے usage ختم ہو جائے گا وہ وہاں سے کیا ہو جائے گی remove ہو جائے گی جبکہ permanent کا کیا مطلب ہے permanent کا مطلب ہے چاہے ہم اسے اس وقت استعمال کر رہے ہیں چاہے اسے استعمال نہیں کر رہے گی وہ آپ کے پاس کیا دے گی store دے گی اور in future اگر ہم کبھی اسے دوبارہ دیکھنا چاہے use کرنا چاہے استعمال کرنا چاہے تو وہ دوبارہ ہمیں available ہوگی یہ آپ کی کیا کھلتی ہے permanent store پھر آگے کہتا ہے کہتا ہے contain کیا چیزیں contain کرتی ہے کہتا ہے main part of the operating system and all the application programs and data that is doing in use سب سے پہلی بات کہتا ہے operating system کے کچھ part main parts کو اپنے پاس store کرتی ہے contain کرتی ہے اس سے آگے جائیں تو وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ جی آپ کے تمام کے تمام application programs کو store کرتی ہے پھر کہتا ہے اس data کو جو کہ کوئی رہ کوئی program use کہتا ہے اس کو بھی کیا کرتا ہے وہ store کرتی ہے contain کر رہی ہوتی ہے یاد رکھیں یہاں پر اس نے دو چیزوں کی بات کی ہے اس نے بتایا ہے کہ جی main parts of the operating system main part of the operating system کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے install تو پورا کا پورا operating system پوری کی پوری window install کی تھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف main part یاد رکھیں کہ یہاں پر دو different concept کو وہ کیا کہہ رہا ہے بتا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ جب install کرتے ہیں windows وغیرہ یا operating system کو hard disk کے اوپر تو پھر کیا ہوتا ہے وہ تو پورا کا پورا operating system permanently اپنے پاس کیا کرتا ہے store کرتا ہے لیکن جب وہی operating system load ہوتا ہے ram کے اندر جس سے ہم کہتے ہیں boot کرواتا ہے اور ram کے اندر load ہوتا ہے تو یاد رکھیں گا پھر پورا کا operating system load نہیں ہوتا بلکہ اس کے جو main parts وہ کہاں پر store ہو رہے ہیں آپ کے ram کے اور جب ram کے اندر main parts store ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ کیا کرتا ہے کچھ main part operating system کیا کرتا ہے لیکن جو programs ہوتے ہیں application ان کو complete complete load کرتا ہے اور load کرنے کے بعد وہ data بھی store کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس میں استعمال ہو رہا ہے جو کہ وہ application programs استعمال کر رہے ہیں یہاں تک اب بات clear ہو چکی ہے اب یہاں پہ اس سے آگے ایک آپ کی block diagram ہے جو بہت important ہے دیکھیں ہم نے جب بات کی تھی کہ computer کے main chard hardware portions ہیں جس میں ہم نے کہا تھا input devices ہیں output devices ہیں processing devices ہیں اور یہ دونوں آپ کے کیا ہیں memories ہیں یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جی اب کہ یہ تمام کے تمام جنسیاں بہت important چیزیں ہیں یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ memory کا role کیا ہے memory کس کس level پہ جا رہی ہے کن کن levels میں divide کی گئے اب ذرا غور کریں کہتا ہے کہ جب بھی ہم input device کے ذریعے کوئی data input کرتے ہیں تو وہ کہاں جاتا ہے main memory main memory یاد رکھے گا یہ وہ memory ہے جس کا direct link کس کے ساتھ چل رہا ہے cpo کے ساتھ کہتے ہیں دیکھیں آپ اگر real life میں بات کریں آپ نے word کا program open کیا اس کے اندر کچھ type کرنا شروع کر دیا کیا آپ نے اسے بتایا تھا کہ کہاں store ہو نہیں بتایا تھا اور اگر ہم نے نہیں بتایا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ایسی جگہ پہ store ہو رہی ہے جو کہ ابھی تک کسی کو پتا نہیں ہے کسی کو پتا ہونے کا مطلب ہے user نہیں جانتا تو وہ کون سی memory ہوتی ہے basically main memory یعنی کہ آپ کی جو ram ہے اس data کو temporary اپنے پاس کیا کری ہوتی ہے store کر رہی ہے اور کب تک store کرتی ہے کہتے ہیں جب تک کہ آپ اسے کسی permanent location کا address نہیں بتاتے جب تک اسے کسی permanent storage پہ store نہیں کروا دیتے جب تک اسے hard disk پہ store نہیں کروا دیتے تب اب تک وہ کہاں پر store ہوتی لے گی آپ کی ram کے یعنی کہ main memory اب اس کا مطلب ہے کہ اگر غور کریں input device CPU secondary storage output device اس کے درمیان main memory آپ کی کیا ایک bridge کا role play کر رہی ہے جب data input کروایا جاتا ہے کہاں کہ store ہوتا ہے main memory جب آپ اسے store کرتے ہیں permanent تو یہاں سے کہاں پہ اس کی ایک copy generate کر دی جاتی ہے secondary storage یعنی کہ secondary memory جب اس کے اپر کوئی processing کروانی ہے تو کہاں لے جائیں گے cpu اور جب وہی data آپ نے output کروانا ہے تو کہاں لے جائیں گے output device یہاں تک بات clear ہوئی اب یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جی آپ کی main memory اور secondary memory دو طرح کی memories ہے main memory mostly آپ کا data temporary store کر رہی ہوتی ہے جبکہ آپ کی secondary memory آپ کا کیا ہوتا ہے data permanent store کر رہی ہوتی ہے یہاں تک بات clear ہوگی یہاں سے ہمیں ایک چیز اور بھی پتہ چلی وہ کیا ہے کہ ہماری memory دو طرح کی ہے ایک آپ کی main memory اور دوسری آپ کی secondary main memory کو primary memory بھی کہتے ہیں بات clear ہوگی کیوں آپ کا data data جو بھی آ رہا ہے چاہے وہ آپ کا input device سے آ رہا ہے چاہے وہ secondary سے آ رہا ہے چاہے cpu سے آ رہا ہے یہاں چاہے output device کی طرف جا رہا ہے وہ کس memory سے جا رہا ہے آپ کی main memory سے جا رہا ہے یہاں تک بات clear ہوگی یہ ابھی ہم نے تھوڑی سی discussion کر لئی ہے اب اس کے further جو points ہیں ان کو discuss کرنے کے لیے ہم move کرتے ہیں towards next export جی students ہم last block diagram میں discuss کر چکے ہیں کہ جی جو ہم نے memory کو describe کیا ہے اس diagram کے اندر وہ کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ جی basically two types میں اسے کیا کیا جاتا ہے divide کیا جاتا ہے ایک آپ کی main memory کہلاتی ہے جسے ہم نے کہا تھا کہ اسے primary memory بھی کہتے ہیں اور دوسری آپ کی کیا ہے آپ کی secondary memory ٹھیک ہے جیسے ہم permanent storage بھی کہتے ہیں جیسے ہم backing up storage بھی کہتے ہیں جیسے ہم mass storage بھی کہتے ہیں one by one in کو اب discuss کرتے ہیں آگے سب سے پہلے بات کرتے ہیں main memory کی main memory آپ کی کیا کہلہ آ رہی ہے آپ کی primary memory بات clear ہوئی کونسی memory آپ کی primary memory کیوں primary memory ہے اس کی وجہ کیا ہے کس لیے اسے primary کا word اس کے ساتھ استعمال کیا گیا تو کہتا ہے کہ جی اس کی وجہ سب سے پہلا point ڈسکس کرتا ہے کہتا ہے directly accessed by the CPU کہتا ہے یہ وہ memory ہے جو کہ direct link کرتی ہے کس کے ساتھ CPU کے ساتھ آپ کی کوئی بھی processing کروانی ہے تو CPU نے جو initial level پہ data کو access کرنا ہے program کو access کرنا ہے جس کے اوپر processing perform کرنی ہے وہ سارا کے سارا کہاں پڑا ہوگا آپ کا main memory اس کا مطلب ہے اس نے جتنی بھی demand کرنی ہے وہ کہاں سے کرنی ہے primary memories کرنی ہے clear ہوگی بات یعنی کہ access کرے گا کسی بھی کام کے لیے CPU کس کو primary memory کو clear ہوگی دوسرا point کیا ہے کہتا ہے fasting speed اب ذرا غور کریں ہم rail life سے اس کی example لگتے ہیں ایک چیز میرے ساتھ پڑی ہوئی ہے for example اگر میں ان مارکرز کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھوں for example یہ red ہے پھر blue ہے اور پھر black ہے میں جو سب سے fastly access کر سکتا ہوں وہ کسی ہے red کو کیونکہ یہ میرے سب سے قریب ہے بات clear blue کو اس سے تھوڑا سا زیادہ time لگے گا black کو سب سے زیادہ time لگا کیوں کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے time چاہیے اور جا اگر وہاں تک پہنچنے کے لیے time چاہیے تو لہذا access کر کے اپنے پاس لانے تک بھی مجھے چاہیے time چاہیے اس لیے کیا ہوتا ہے دیکھیں primary memory تو directly linked ہے اس کے ساتھ cpu کے ساتھ اس لیے fast speed ہے دوسری بات اس کا کیا ہے کہ جو secondary memory ہے وہ تھوڑی سی دور ہے اس لیے slow speed ہے یہ one of the point ہے لیکن یہ سب آپ کو سمجھانے کے لیے دوسری بات کہتا ہے اس کے اندر جو آپ کی memories use ہو رہی ہیں نا وہ mostly ایسی ہیں جو کہ chip memories ہیں chip memories mostly کیا ہوں گی solid state memory کہتا ہے solid state memory کے اندر کوئی بھی moving part نہیں ہوتا اس کے اندر آپ کے transistors ہوتے ہیں ٹھیک ہے electronic circuits ہوتے ہیں آئی سی اگرہ ہوتی ہیں وہ fast processing کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا data fastly جو ان سے آپ کو access ہو جاتا ہے جبکہ آپ کے پاس جب hard disk کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں ایک تو وہ بہت دور ہے آپ کے cpu سے دوسرا اس کی جو processing speed ہے وہ کیا ہے کم ہے as compared to آپ کی main memory یعنی کہ chip memory کیونکہ اس کے اندر آپ کے movable parts ہیں ٹھیک ہے platters ہیں وہ move کرتے ہیں data کو fastly access نہیں کرتے جس کی وجہ سے آپ کی cpu کے against اس کی speed کیا ہوتی ہے slow اس لئے کیا کہا گیا ہے جو آپ کی main memory ہے اس کی speed کیا ہے زیادہ fast ہے کس کام کے لیے access کرنے کے لیے working کرنے کے لیے read یا write operation perform کرنے کی بات clear ہوگی یہاں تک اس کے بعد کیا کہتا ہے third point کہتا ہے mostly primary memories are temporary primary memory کیا ہیں temporary ہیں ان کے اندر most of the memories are temporary کچھ ایسی بھی ہیں جن کے اندر data آپ کا store رہتا ہے بات clear لیکن most of the memories کیا ہیں آپ کی temporary temporary ہیں یعنی ان کے اندر جو data store ہوتا ہے وہ permanently store نہیں ہوتا اب temporary کا مطلب کیا ہے یہاں پر سمجھ لینا چاہیے temporary کا مطلب memory کے حوالے سے کیا ہے کہ جب تک اسے power ملتے لے گی electric power تب تک وہ data اپنے پاس store کر کے رکھ سکتا ہے لیکن جیسے ہی اسے electric power cut down ہوگی اسے نہیں ملے گی electricity وہ کیا کرے گا اسے data کو remove کر دے گا اور جب دوبارہ ہم start کریں گے دوبارہ electric power دیں گے تو کیا ہوگا وہ data جو پہلے پڑا ہوا تھا وہ وہاں پر نہیں ہوگا یعنی کہ وہ سارا کا سارا data loss ہو چکے بات clear ہوگی یہاں پر اب اس کی ٹائپس کون کونس نہیں ہیں فار ایکزمپل سب سے پہلے بات کرتا ہے رہا ہم جس کی ہم نے discussion block diagram میں بھی کی تھی کیونکہ یہ سب سے درہ use ہونے والی memory ہے یہ bridge کا role play کر رہی ہوتی ہے کیونکہ جتنا بھی data arm input device کے ذریعے دیتے ہیں وہ سب سے پہلے جا کے کھانا store ہوتا ہے آپ کا RAM key ROM کہتا ہے یہ read only memory ہے یہ واحد وہ primary memory ہے جو پرمنٹ data کو store کرتی ہے ٹھیک ہے اور کہتا ہے اس کا کام basically آپ کے boot setup کے ساتھ ہوتا ہے bios اس کے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے پھر کہتا ہے cache memory cache memory یاد رکھے گا inside the microprocessor ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں different levels ہیں وہ ہم آگے جا کے discuss کریں گے کہ کہتا ہے یہ بھی close to آپ کے کیا ہوتی ہے cpu ہوتی ہے direct access اس پہ بھی کی جا سکتی ہے اور registers کہتا ہے یہ بھی internal processor memory ہے جس طرح cache کے بارے میں کہا جاتا ہے it's an internal processor memory اسی طرح registers بھی آپ کی internal processor memory ہے یعنی کہ processor کے اندر یعنی کہ cpu کے اندر یہ موجود ہوتی ہے memory یہ بھی chip memory کے طور پر ہی آ رہی ہوتی ہے یہ اور یہ سب سے زیادہ fast in speed ہوتی ہیں یہ جتنی بھی آپ کی ابھی ہم نے main memories پڑھ رہی ہے یہاں تک بات clear ہوگی یہاں تک ہمارا جن سے main memory کا topic end ہوگی ہے اب ہم چلتے ہیں کس کی طرف secondary memory اب ضرور کریں پہلا point یہاں پہ کیا تھا directly accessed by the cpu یہاں پہ کہتا ہے not directly accessed by the cpu ہم اسے direct access نہیں کر سکتے ہم نے جب بھی access کرنا ہے اس memory کو تو ہم کہاں سے آئیں گے via primary memory move کریں یا ہم request کر رہے ہوں گے primary memory کو کہ secondary memory سے data آکے ہمیں دے لیں بات clear ہوئی ہے cpu directly access نہیں کر سکتا data بلکہ indirect access ہوگی اور indirect access کا مطلب ہے via main memory via primary memory آپ جو انسائے data کو کیا کہا رہے ہوں گے access کریں اب جب via main memory یا primary memory کرتے ہیں تو automatically اس کی speed کیا ہو جاتی ہے slow ہوتی ہے اب دیکھیں نا جیسے جیسے distance increase ہوتا جائے گا آپ کا time زیادہ لگے گا اور اگر time زیادہ لگ رہے تو اس کا مطلب ہے speed کیا ہے آپ کی slower بات clear ہوئی ہے اور پھر کیا کہتا ہے کہتا ہے جو secondary memory ہے اس کو backing storage بھی کہتا ہے backup کے لیے جو استعمال کی جاتے ہیں پھر mass storage بھی کہتا ہے ٹھیک ہے یہ دونوں جو انسے ہیں نام آپ کے کس کے طور پر استعمال کی جاتے ہیں secondary memory یا secondary storage کے لیے استعمال کی جاتے ہیں کہ جی یہ backing storage بھی کہلاتی ہے اور mass storage بھی کہلاتی ہے ابھی تک دیکھیں ہم نے جو main چیزیں کی ہے جب وہ basic difference کیا آ رہا ہے primary memory اور secondary memory میں کہ primary memory آپ کی directly accessible by computer یہ ہے کہ primary memory آپ کی directly accessed by the cpu ہے جبکہ آپ کی secondary memory directly accessed by cpu نہیں ہے not directly accessed کیا جاتے ہیں not covered جو main difference لے کر رہا ہے direct access not direct access یہ basic difference ہے between main memory and a secondary memory یہاں تک بات clear ہوگی اس کے further points کے لیے ہم remove کرتے ہیں آپ next board کی طرف جی students اب دیکھیں فرسٹ پوائنٹ جو آپ کا لکھا ہوئے وہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جی slow in speed slow in speed کی discussion ہم پہلے کرتے ہیں وہ کیسے کہ ہم نے کہا ہے not directly accessed by the cpu ہم نے کہا کہا اگر direct access نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے indirect access ہے اور اگر indirect access ہے تو access کرتے ہوئے time زیادہ لگے گا ٹھیک ہے یہ time taking process ہے اور جیسے ہم کہتے ہیں time زیادہ لگ رہا ہے تو آپ کی speed automatically کیا ہو جائے گی slow یہاں تک بات clear ہوگی اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ کا جتنا بھی data data اس memory کے اوپر store ہوتا ہے جیسے ہم secondary storage کہہ رہے ہیں جیسے ہم secondary memory کہہ رہے ہیں جیسے ہم mass storage یا backing storage کہہ رہے ہیں کہتے ہیں یاد رکھیں اس کے اوپر data جتنا بھی store ہوگا وہ کیا ہوگا permanently اور permanent کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم request کریں گے اس data کی وہ ہمیں available ہو جائے user جب بھی request کرے گا کہ مجھے فلان data چاہیے تو وہ آپ کو کیا ہوگا for example آپ نے hard disk کے اوپر کو کوئی fire store کی ہوئی ہے جیسے ہم double click کر کے اسے open کرتے ہیں تو وہ data آپ کو کیا ہو جائے گا available ہو جائے گا for example videos کچھ رکھیں ہوں یا جیسے double click کرتے ہیں آپ کو کیا ہوتی ہیں apply ہو کر مل جاتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ data تب تک وہاں پر store ہے گا جب تک کہ user اسے چاہتا ہے جیسے user اسے وہاں سے delete کرے گا تو آپ کیا ہوگا delete ہو جائے گا اور کہتا ہے permanent کیوں store کیا جاتا ہے کہتا ہے permanent store کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ in future ہم اس data کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں دوبارہ استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے as it is بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر modification کر سکتے ہیں ان کو edit کر سکتے ہیں اس کو update کر سکتے ہیں time to time ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی کیا ہو رہی ہوتی ہیں پرمانیٹی store ہو رہی ہوتی ہیں secondary storage کے اندر بات clear ہوگی ہیں اب اس کے بعد کہتا ہے کہ جی اس کی types کون کون سی ہیں کہتا ہے آپ دیکھ لیں hard disk کیوں hard disk سب سے پہلے کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ concern کس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے آپ کی hard disk کے ساتھ اب دیکھیں جتنے بھی آپ کی computer system کے اندر permanent data store ہوتا ہے وہ کس کے اوپر ہوتا ہے آپ کا hard disk کے اوپر پھر اس کے بعد آپ کے پاس جنسی ہے magnetic tape یہ پرانی ایک آپ کی memory تھی جو کہ اب استعمال نہیں کی جا رہی پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں cds ہے ڈیوڈیز ہیں اس کے علاوہ flash disk جسے ہم usp disk کہتے ہیں sd cards وغیرہ ہیں یہ ساری کی ساری وہ memory ہے جو کہ آپ کے data کو کیا کر رہی ہوتی ہے permanently store کر رہی ہے اور اگر یہ permanently store کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے in future ہم اس میں موجود data کو access کر کے استعمال کر سکتے ہیں بات clear ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں basic ان کے differences کے حوالے سے main memory اور secondary memory میں کچھ difference یہ question اکثر آجاتا ہے what is the difference between main memory and secondary memory what is the main difference between primary memory and secondary memory what is the main difference between main memory and backing storage اور mass storage یا comparison اگر آج ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا کہتا ہے سب سے پہلا difference directly accessed by the CPU whereas secondary memory not directly accessed by the CPU indirect کی بات کی ہے یہ بہت زیادہ پھر بات کرتا ہے second point میں فاسٹ ان سپیڈ اچھا فاسٹ ان سپیڈ کا مطلب کیا ہے کہتا ہے یاد رکھیں فاسٹ ان سپیڈ کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس پہ data write کرنا چاہے یا data read کرنا چاہے تو بہت زیادہ فاسٹ ہی ہوگا بات clear ہوگی یہاں تک اور جبکہ آپ کی secondary memory سے data read یہاں write کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا آپ کا slow پھر کیا بات کرتا ہے کہتا ہے جیسے جیسے ہم CPU کی طرف move کرتے ہیں تو یاد رکھے گا آپ کی memory کی capacity کیا ہوتی جاتی ہے کام ہوتی جاتی ہے جیسے جیسے ہم CPU سے دور آتے جاتے ہیں یعنی کہ CPU سے for example سب سے پہلے main جو آتی ہے registers آتے ہیں اس کی capacity بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس سے دور جائیں cacheer کی capacity اس سے بڑی ہوتی ہے RAM کی اس سے بڑی ہوتی ہے لیکن یہ main ہے اس سے اگر ہم آگے چلیں secondary memory کی طرف جو کہ آپ کی کیا ہے permanent storage ہے تو اس کی آپ دیکھتے ہیں تیرا بائٹس میں آ رہی ہے پیٹا بائٹس میں آ رہی ہے ایکسا بائٹس میں آ رہی ہے بات کلیر ہوئی جبکہ memory یا registers کی بات کرنا تو registers آپ کے آج بھی MBs کی بات کرتے ہیں جبکہ آپ کی RAM کی بات کر رہے تو GBs کی بات کر رہے جبکہ اس کے against آپ کی جو hard disk ہے وہ تیرا بائٹس کی بات کریں اس کا مطلب ہے جیسے جیسے CPU کے قریب آئیں گے آپ کی capacity کیا ہوتی جائے گی کام ہوتی جائے گی جیسے اس نے کہا کہ storage capacity is small whereas in secondary memory storage capacity is large یہاں پر آپ maximum RAM کی بات کریں تو GBs میں آ رہے ہیں یہاں پر آپ storage capacity کی بات کریں تو تیرا بائٹس سے لے کر ایکسا بائٹس تک آپ جون سے اسے استعمال کر سکتے ہیں پھر کیا کہتا ہے آپ دیکھیں حالانکہ capacity کیا ہے کم ہے لیکن اس کی cost کیا ہے زیادہ ہے کیوں costly ہے کہتا ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ کی speed کیا ہے بہت زیادہ fast ہے اور یہ chip memory ہے کیونکہ اس کی اندر removable parts ہی ہوتے ہیں solid states ہے یہ ساری کی ساری memory اس وجہ سے یہ کیا ہے costly ہے جبکہ آپ کی secondary memory جو انسی ہے وہ cheaper ہے as compared to آپ کی کیا کہہ سکتے ہیں main memory اس کی وجہ یاد رکھے گا یہ جو price کی یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ costly ہے اور یہ cheaper ہے یہ پر unit بات کی جاری ہے کہ یہاں پر آپ کی اگر RAM لے رہے ہیں 8GB کی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ چھے ہزار سات ہزار کی میرے رہے ہیں اسی کی جگہ hardest لے رہے ہیں 1TB کی تو وہ بھی آپ کو چھے سات ہزار پر میں مل دے تو کہتے ہیں یہ price per unit کی بات کر رہے ہیں کہ یہ capacity is کی price costly ہے جبکہ اس کی price آپ کی کام ہے پھر examples دیکھ لیں یہاں پر RAM ROM cache اور registers ہے جبکہ examples میں آپ کے پاس secondary memory hard disk ہے CDs DVDs magnetic tape آپ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس جنس ہے flash disk جسے ہم USBs کہتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس جنس ہے cards جس میں آپ کے پاس موبائلز کے لئے جو استعمال کیا جاتے ہیں جتنے بھی memory cards ہیں وہ سارے کے سارے بیسیکلی آپ کے کہیں یاد رکھے گا secondary story devices کی examples میں آسا یہاں تک بات clear ہوگی آج ہم نے بیسیکلی جو لیکچر میں ڈسکس کیا ہے وہ memory کا introduction تھا پھر ہم نے اس کی different types کی بات کی primary memory میں اور secondary memory کی اور پھر end پہ ہم نے ان دونوں کے differences کی بات کی امید ہے کہ آج کیا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا انشاءاللہ next lecture میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی thank you اللہ حافظ